ہائی ایوری ون گائز آج اگر آپ کو یوٹیوب چینل بنانا سیکھ رہا ہے تو ہم آپ کو اے سے لے کے زیڈ تک سیٹنگ پوری بتائیں گے اور آپ کو بتائیں گے آپ نے کیسے جی میل آئی ٹی بنانی ہے ایک نیا جی میل آئی ٹی بنانی ہے اس کے بعد آپ نے آپ کا ایک یوٹیوب چینل ہوگا تو یار آپ گھر بیٹھے بیٹھے لاکھوں روپے کما سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کے پاس ایک ایسی والا انڈرائیٹ فون ہونا چاہیے کوئی بھی انڈرائیٹ فون ایسے والا ہونا چاہیے اگر آپ پریشان ہوگیں گھر بیٹھ بیٹھ کے آپ کے پاس کوئی کام نہیں ہے آپ لاکھوں روپے کما سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو ایک یوٹیوب چینل بنانا چاہیے تو آپ کے پاس کوئی بھی ہونر ہے جیسے مطلب ہے آپ کے پاس یار کوئی پڑھائی لکھائی گا مطلب کوئی طریقہ کسی کو بتا سکتے ہیں آپ کے پاس معلومات ہے ٹھیک ہے وہ آپ کاٹا کریں چوز کر لیں تو اس کے بعد اگر آپ ایک کوکنگ کا چینل بنائیں جو بھی آپ کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ میرے پاس ہونر ہے آپ ایک کاٹا کریں چوز کر کے اپنے چینل بنا سکتے ہیں یوٹیوب پہ تو اس کے بعد آپ کو ابھی میں بتائے گا اپنا ایک چینل بنائے گا میں ٹھیک ہے نیا تو آپ کو بتائے گا کیسے کیسے سیٹنگ کرنی ہے سٹیپ بے سٹیپ آپ کو بتائے گا اس کے لیے ایک لاسٹ میں جو سیٹنگ بتائے گا لاسٹ میں بڑے سے بڑے یوٹیفر آپ کو نہیں بتائیں گے میں چیلنج کر کے بتا سکتا ہوں یہ بات آپ کو بڑے سے بڑا یوٹیفر وہ بات نہیں بتائے گا جو لاسٹ میں میں سیٹنگ بتا رہا ہوں وہ سیٹنگ آپ کو بتائے گا اس کے بعد آپ کے ویو بھی آئیں گے آپ کا چینل گرو جلدی کرے گا ٹھیک ہے اس کے بعد زیادہ ٹائم ویسٹ کے بینہ میں اپنی ویڈیو شروع کرتا ہوں سکرین ریکارٹنگ میں آن کرتا ہوں آپ نے جو سکرین ریکارٹنگ میرے موبائل کی میں سکرین ریکارٹنگ آن کر کے آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے ایک نیا چینل بنانا ہے اس کے بعد پوری سیٹنگ آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے آپ نے سب سے پہلے یوٹیوب ایپ کو اپن کرنا ہے یوٹیوب ایپ کو اپن کرنے کے بعد یہ یہاں پر آپ نے اپنے لوگوں پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے نیچے لکھا ہوگا ایڈ اکونٹ یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے میں سٹیپ پہ سٹیپ آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے پاس کچھ اس طرح کا پیج کھل کے آیا یہاں پر آپ نے نیچے والے اپشن میں کلک کرنا ہے کلیر اکونٹ یہاں پر لکھنا ہے آپ نے اپنا اگر آپ بنا رہے تو اوپر والے میں کلک کرنا ہے اکونٹ ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے لکھنا ہے فاسٹ نیم کیا ہے آپ کا اور لاسٹ نیم کیا ہے دونوں میں ابھی آپ کے سامنے لائف ڈال رہا ہوں یہ میں نے یہاں پر اپنا فاسٹ اور لاسٹ نیم ڈال دیا ہے یہاں سے نیسٹ کرتا ہوں نیسٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر اپنی ڈیٹا بر سلیکٹ کرنی ہے اب میں سلیکٹ کرتا ہوں ڈیٹا بر سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر نیچے میں یہ دکھائی دے رہا آپ نے ایمیل ہو کہ آپ میل ہو میں اپنا میل ہوں تو میں میل پر کلک کیا میل پر کلک کرنے کے بعد یہ نیکسٹ کا اوپشن نیچے آ رہا ہے اس پر کلک کیا تو یہاں پر آپ کو یہ تین دے رہا ہے دو دو میں سے کس کو آپ نے چوز کرنا ہے میں یہ اوپر والی کو چوز کروں گا جی میل کو یہاں سے نیکسٹ کروں گا نیکسٹ کرنے کے بعد گائز آپ کو ایک پاسورٹ مانگے گا جو کہ آپ نے یہ دیان سے یاد رکھنا ہے یہاں پر میں آپ نے ایک پاسورٹ لگا یہاں پر آپ نے آٹھ نمبر کا پاسورٹ لگانا ہے میں آٹھ نمبر کا پاسورٹ لگا دیا ہوں اس کے بعد نیکسٹ کیا ہوں نیکسٹ کرنے کے بعد گائز نیچے آنا ہے یہاں پر لکھے گا یس یو یس آئی ایم ان اس پر کلک کرنا ہے آپ نے اس کے بعد نیکسٹ پر کلک کرنا ہے گائز آپ نے تھوڑا اوپر کرنے کے بعد یہاں پر آئیں فیس پر کرنا ہے کلک ہے اس پر کلک ہے تو ثوڑا لوڈنگ لے گا ہیں یہاں پر جو ہے ہمارا جی میل آئی ڈی بن گیا ہے یہ ہماری جی میل لوگن ہو گیا ہے اس کے ساتھ یہاں پر آپ نے یور چینل پر کلک کرنا ہے یور چینل پر کلک کرنے کے بعد گائز آپ نے کرنا ہے کریئٹ چینل کریئٹ کریئٹ چینل پر ٹھیک ہے اس پر کلک کرئے اس کے بعد گائز آپ کا یہ چینل بن گیا ہے لیکن یہ بنا نہیں ہے دس پرسنٹ بھی آپ نے یہ نہیں بنا ہے اس کی ابھی جو انپورٹڈ سیٹنگ ہے وہ باقی ہے لیکن آپ اپنا نام بھی گائز تو انپورٹڈ سیٹنگ کے لیے آپ نے آپ کے کروم بروزر کو اوپن کرنا ہے کروم بروزر کو اوپن کرنے کے بعد یہاں پر لکھنا ہے سرچ لسٹ میں سٹوڈیو ڈوٹ یوٹیوب ڈوٹ کم تو سرچ کرنا ہے تو گائز سرچ کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹر فیس کھل جائے گا انٹر فیس کھل لے کے بعد آپ نے اپنے لوگوں پر کلک کرنا ہے تو یہاں سے آپ نے جی میل اپنا وہی لے لینا ہے جو آپ نے بنایا تھا ٹھیک ہے جو آپ نے فریش ادھر پہلے بنایا تھا جیسے کہ میرا یہ ہی ہے میں اس پر کلک کروں گا یہاں سے اپنا نیا جی میل جو میں بنایا تھا وہ لے رہا ہوں ابھی میں لے رہا ہوں لوگوں کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ کا جی میل جو ہے جو نیا بنائے ہیں وہ لوگوں ہو جاتا ہے اسی میرا یہ ہو گیا سامنے تو آپ کے سامنے کوئی نیچے ایسا ایک آئیکن سیٹنگ کا دیکھے گا ایک کونے میں تو اس کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ اس طرح کا انٹر فیس کھل جائے گا اس کے بعد آپ نے یور چینل پہ کلک کرنا ہے یہ بہت انپورٹن سیٹنگ ہے جو کہ آپ کو جاننی بہت ضروری ہے ابھی جو یہ سیٹنگ ہے بہت انپورٹن ہے یہاں پر آپ نے اپنی کینٹری چوز کرنی ہے جیسے میں انڈیا کاؤں تو میں انڈیا یہاں پر چوز کر لیا ہوں گائل دیکھتے رہے ہیں میں انڈیا چوز کر لیا ہوں تو یہ نیچے جو آپ دیکھے ہوں یہ آپ کے کچھ چینل کے کیوئٹ کیونکہ آپ نے ڈالنے ہے جیسے میرا نام تارک اپنے چینل کا نام ڈال رہا ہوں تارک احمد ڈالنے کے بعد یہاں پر سیف کر دیا ہے اس کو ملکہ تین چار قسم سے آپ نے لکھنا ہے جوڑ کے بھی لکھنا ہے آلگ آلگ کر کے بھی لکھنا ہے بہت سائز سے لکھنا ہے یہ ہوگی آپ کی یہ سیٹنگ اس کے بعد یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر دیکھنا ہے نو پہ ہے تو صحیح ہے میرا یہ نو پہ ہے کیوں اگر آپ ملکہ پہلے نہیں سیٹنگ کیے ہوں گے تو آپ کا یس پہ ہوگا یا آئی وانٹ پہ ہوگا اس پہ ہوگا لیکن آپ نے نو پہ کلک کرنا ہے تو اس کے بعد آپ کو یہ اس طرح کچھ انٹروفیس کھل جائے گا ابھی آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو امپورٹن سیٹنگ ہے وہ یہی ہے تین چیز جو دکھ رہا ہے ایک دو تین یہ تینوں کو یہاں سے آپ نے انہول کرنا ہے یعنی کہ آن کرنا یہ تینوں سیٹنگ میری یہ فاسٹ والی بھی آن ہے سیکنڈ والی بھی آن ہے تھرڈ والی بھی آن ہے تو آپ کو خیر اس کا پتہ لگے کیا ہوگا اس کے بعد آپ کو یہاں پر دیکھے گا یہ چینل کے نیچے دیکھے گا اپلوٹ اس کے اوپر کلک کرنا ہے آپ نے اور گائی جی آپ نے یہاں پر بہت دیکھنا ہے تھوڑا ایزر کرنے کے بعد یہ سب انپورٹن سیٹنگ ہے یوٹیوب لیسنس یہ ایسے رہے گا یہ آپ کی کاٹا گری رہے گی کون سی کاٹا گری سے آپ بھلوٹ چینل کی کاٹا گری رہتی ہے تو آپ نے یہاں پر سیلیکٹ کرنی ہے کاٹا گری جیسے مطلب میں ایڈوکیشن سیلیکٹ کروں گا ایڈوکیشن ہوگی تو اس کے بعد میری جو ویڈیو کی لانگویج میں ہندی میں بات کرتا ہوں تو میں ہندی یہاں پر سیلیکٹ کرنی ہوں اس کے بعد نیچے جو ٹائٹل کا دیا ہے ٹائٹل میں آپ نہ لکھاؤں انگلیش میں انگلیش میں میں لکھاؤں کیونکہ اکثر کا لوگ انگلیش میں لکھتے ہیں تو میں بھی انگلیش پر رکھا ہوں تو آپ جس بات مطلب آپ کو معلوم ہوگی تو آپ نے اس پر رکھنا ہے یہ تھی سیٹنگ تین چار جو کہ انپورٹن سیٹنگ تھی اس کے بعد ابھی ایک سیٹنگ آپ کو اور بتائیں گے تھوڑا بیک جاؤں گا واپس تو گائز ابھی میں آگیا ہوئی پیج کے اوپر کروم بروزر میں جو پہلے فاسٹ میں کھولا تھا یہاں پر آپ کو ایک پنسل کا آئیکن دکھ رہا ہے اس پر کلک کرنا ہے گائز یہ بھی بہت انپورٹن سیٹنگ ہے اگر آپ ایک یوٹیفر بننا چاہتے ہو تو آپ نے اس سیٹنگ کو ضروری دیکھنا ہے یہاں پر دیا ہے اوپر والی جو میں ویڈیو یہاں پر ایڈ کیا ہوں یہ میری ویڈیو وہ ہے جو کہ کوئی نیا ایک یوٹیوب دیکھنے والے ویڈیو سے وہ ہی ان کے پاس یہ شو کریں گے اگر ویڈیو اچھی لگے گے تو وہ میرے کو یہاں سے سکسرائب بھی کر دیں گے تو نیچے والی جو ویڈیو ہے یہ یہ مطلب جب یہ سکسرائب کر دیں گے اس کے بعد ان کے پاس اس کی نوٹیفیشن جائے گی ویڈیو یہ تھی دوسری سیٹنگ اسی کے ساتھ میں آپ کو لکے آئے گا یہ آپ کا لوگو ہو گئی یہ بینر آپ نے جو مطلب فسٹ میں بنانا تھا وہ بنا کے یہاں پر آپ نے چوز کر دینا مطلب سیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ تو آپ کو سمجھ آگئے ہوگی ابھی یہ لاسٹ والی یہی انپورٹن سیٹنگ ہے جو میں آپ کو فسٹ میں بتایا تھا کہ لاسٹ میں سیٹنگ بتائے گا وہ آپ نے ضروری کر لی ہے اس میں کہ آپ کا چینل جلدی گروہ یہ ہے یہاں پر لکھا ہے ایڈ لنک آپ نے لنک کون کون سے مطلب یہ چلاتے ہو جیسے ٹک ٹاک ہو گیا فیس بوک ہو گیا سنایف چارٹ ہو گی ہر ایک کا لنک دیتے ہیں یہاں پر یہ یہ ادھر مطلب لنک کا نام فسٹ میں ٹھیک ہے جیسے میں مطلب یہ لکھ ہوں گا فیس بوک فیس بوک پھولو می یہ ہے یہاں پر میں لنک ایڈ کروں گا آپ نے لنک سب سے پہلے کاپی کر لینا ہے وہاں اس کے بار یہاں پر پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے آپ اگر لنک پہلے کاپی کیے ہو تو یہاں پر دبا کے رکھو گے لنک کا آئیکن یہاں پر چڑھ جائے گا ایسے دبا کے رکھو گے جو لنک آپ کاپی کیے ہوں گے تو یہاں پر آپ نے پیسٹ ہو جائے گا میں ابھی کاپی نہیں کیا ہوں تو اس لئے پیسٹ نہیں ہو رہا ہے تو اس کے بعد گائز یہاں پر آپ نے سیٹ کر دینا ہے سیف کر دینا ہے یہ تھی سب انپورٹن سیٹنگ تو ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چاہتے ہیں یہ سب سیٹنگ تھی گائز انپورٹن سیٹنگ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسی انپورٹن ویڈیوز ملتی رہیں تو ہمارے کریٹر سرچ تاریک چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے بٹن کو پریس کریں آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کے پاس آسانی طریقے سے پہنچ جائے گی